اسلام علیکم دوستو وائٹ یوردو میں خوش آمدید میں ہوں اظہر اقبال بنگش دوستو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ درلش ارترول کو بہت زیادہ شوق سے دیکھ رہے ہوں گے اور یقیناً آپ حضرت ابن العربی رحمت اللہ علیہ سے واقف ہوں گے اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ارترول سریز میں جس کردار نے جان ڈالی ہے وہ شیخ ابن العربی رحمت اللہ علیہ کا کردار ہے دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اندر جو شیخ ابن العربی رحمت اللہ علیہ کے پاس جو صندوق ہے جس کے بارے میں آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو تجسس ہوگا کہ اس کے اندر کیا موجود ہے اس کے حوالے سے بتاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس صندوق جس کے پیچھے استاد آزم پیٹروچو، ٹائٹوش، کارڈنال تھومس اور جتنے بھی صلیبی تھے وہ ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے تھے لیکن وہ صندوق ان کے ہاتھ نہیں لگ رہا تھا وہ اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے تھے یہ آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے اور اس کے علاوہ میں آپ کو شیخ ابن العربی رحمت اللہ علیہ کا ایک ایسا ایمان افروز واقعہ بتاؤں گا جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور اس صندوق میں جو چیز پائی گئی ہے وہ جس شخصیت سے منصوب ہے ان کے حوالے سے بھی آپ کو ایک اوورویو دے دوں گا تاکہ آپ کو مکمل معلومات دی جا سکیں تو آپ نے یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھنی ہے دوستو شیخ ابن العربی رحمت اللہ علیہ کے پاس جو صندوق تھا اس کے اندر ایک کمیز تھی جو کہ حضرت خضر علیہ السلام کی تھی دوستو شیخ ابن العربی رحمت اللہ علیہ تک وہ کمیز محمد یوسفی کے متوسط سے آئی تھی اور اس کے بعد شیخ ابن العربی نے اس صندوق کا بہت زیادہ خیال رکھا تھا اب یہ صندوق شیخ ابن العربی رحمت اللہ علیہ سے ارتغر الغازی تک کیسے پہنچی اس کے بارے میں تاریخ میں بہت کچھ درج نہیں ہے لیکن صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ جو جو جنگجو اس کمیز کو پہن کر میدان جنگ میں اترتا تھا تو وہ ہمیشہ سے ہی فتحیاب ہو کر لوٹتا تھا اور یہی کہا جاتا ہے استمبول یعنی کہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے والے سلطان محمد فاتح کے بارے میں بھی کہ جب اس نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا تھا تو انہوں نے بھی یہی کمیز پہنی ہوئی تھی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے قسطنطنیہ فتح ہو گیا تھا دوستو جب صلیبیوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بھی جانا چاہتے تھے کہ اس صندوق کے آخر ایسا کیا ہے کہ جو بھی جنگجو اس صندوق کو اپنے پاس رکھتا ہے وہ فتحیاب ہو جاتا ہے لیکن شیخ ابن العربی کو معلوم تھا کہ ارتغر الغازی ہی وہ نوجوان ہے جو مسلمانوں کی باگ دور سنبھالے گا اس لیے انہی کو یہ صندوق دیا جائے اور جو ارتغر الغازی تھے وہ بھی شیخ ابن العربی کو اپنا شیخ اور استاد سمجھتے تھے اور ان کی بہت زیادہ عزت و تقریم اور تعظیم کرتے تھے دوستو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو صندوق ہے یہ شیخ ابن العربی رحمت اللہ علیہ کو محمد یوسفی رحمت اللہ علیہ کے توسط سے ملا ہے تو آپ یہاں پر جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ محمد یوسفی یہاں پر کون ہے اور ان کی کیا جو ان کی اہمیت ہے اور یہ کون سے ایسے صوفی تھے ان کی کیا ہسٹری ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خاجہ محمد یوسفی جو ہیں وہ سیرام شہر میں ایک ہزار تیرانوے کو پیدا ہوئے تھے اور گیارہ سو چھاسٹ میں حضرت ترکستان جو کہ موجودہ ترکستان شہر ہے وہاں پر فوت ہو گئے تھے یہ دونوں شہر اب کازکستان کا حصہ ہیں آپ ایک ترکل اصل شائر اور صوفی تھے آپ ترکستان کے علاقے میں پہلی روحانی شخصیت ہیں جنہوں نے ادھر صوفی سلسلے کی بنیاد رکھی احمد یوسفی نے پہلے ترک صوفی سلسلے کی بنیاد رکھی جو بہت جلد ترک زبان بلنے والے علاقوں میں پھیل گیا آپ اپنے پیشروع یوسف حمدانی کے ہنفی مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے یوسفی کے والد کا نام ابراہیم تھا سات سال کے عمر میں آپ یتیم ہو گئے اور یوسفی رحمت اللہ علیہ کی پرورش ان کے روحانی والد ارسلان بابا نے کی سات سال کے عمر میں ہی آپ نے ارسلان بابا کے نگرانی میں بہت ساری روحانی منزلیں تیہ کر لیں نوجوانی ہی میں آپ روحانیت کے عالی منزل پر پہنچ گئے اور آہستہ آہستہ آپ کا ذکر ہونے لگ گیا یوسفی کے والد شیخ ابراہیم اس علاقے میں پہلے سے ہی اپنے روحانی مرتبے کی وجہ سے جانے جاتے تھے اور ان سے کئی کرامات منصوب تھیں احمد یوسفی رحمت اللہ علیہ بعد میں بخارہ چلے گئے اور یوسف حمدانی رحمت اللہ علیہ سے روحانی علوم سیکھے یوسف حمدانی رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد پہلے اور پھر حمدانی رحمت اللہ علیہ کی خانکہ کے سربرا بنے گیارہ سو ساٹھ میں حسن اندر کے انتقال کے بعد احمد یوسفی رحمت اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے مرشد عالیہ بنے آپ نے پھر اپنے جگہ عبدالخالق اجدوانی رحمت اللہ علیہ کو اپنے پیشروع یوسف حمدانی کی ہدایت کے تحت دے دی اور خود ترکستان میں اسلام کی تبلیغ کے لیے ترکستان شہر چلے گئے دوستو شیخ خاجہ احمد یوسفی رحمت اللہ علیہ نے وستی ایشیا میں اسلام کی تبلیغ کے لیے گران قدر کوششیں کی ہیں اور علاقے میں ان کے بہت سارے شاگرد ہو گئے یوسفی رحمت اللہ علیہ کی شاعری میں وستی ایشیا کے ترک ساحت میں مذہبی فوق شاعری کی ایک نئی سنف اجاد کی اور بعد میں کٹی والیوں نے مذہبی فوق شاعری سے اثر پایا یوسفی رحمت اللہ علیہ نے سبہ سب کازخستان کے لوگوں کے لیے شہر کو تعلیم کے بڑے مرکز میں بدل دیا اور پھر آپ نے 63 سال کے عمر میں غور و فکر اور مراقبے کے لیے عمر وقف کر دی دوستو اس کے علاوہ آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک زیر زمین کمرہ نماغ خانہ بنوایا جہاں آپ نے باقی عمر گزار دی اور ترک مفکر حسن بسری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یوسفی رحمت اللہ علیہ کو ایڈورڈ کیمپل ایرنیسٹ اسکارٹ سے لکھتے ہیں کہ میں نے بھی خاجگان کے رکن کے طور پر یوسفی رحمت اللہ علیہ کو لکھا ہے دوستو آپ کا جو مجموعہ ہے وہ دیوان حکمت کے نام سے معروف ہے اور یہ ترکی زبان میں آج بھی موجود ہے دوستو خاجہ احمد یوسفی رحمت اللہ علیہ کا مقبرہ بات میں تیموری سلطنت کے بانی امیر تیمور نے تزکستان شہر میں بنوایا تھا یوسفی رحمت اللہ علیہ طریقت کا سلسلہ جو آپ نے قائم کیا تھا اس کا اثر بعد میں کئی صدیوں تک رہا انیسویں صدی میں امارت بخارہ میں سید عطا شیخ کے دربار میں یوسفی رحمت اللہ علیہ نمائی پوزیشن پر تھے دوسرے صوفی سلسلوں کے مقابلے میں یوسفی رحمت اللہ علیہ کا سلسلے میں شامانی انصروں کا بہت اثر تھا پہلی کازک ترک یونیورسٹی احمد یوسفی یونیورسٹی کا نام آپ کے اعزاز میں رکھا گیا ہے نقشبندی ادریز شاہ نے احمد یوسفی رحمت اللہ علیہ کا سلسلے نصب میں لکھا ہے کہ یوسفی کشمیر میں بھی تھے یوسفی کا مقبرہ تیمور نے تجدید کروایا تھا دیوانی حکمت احمد یوسفی رحمت اللہ علیہ کی تک زبان میں لکھی گئی کتاب ہے اٹھارہ سو پچانوے سے انیس سو پانچ میں یوسفی رحمت اللہ علیہ کی نظمیں دیوانی حکمت کازان تاتارستان روسی سلطنت سے شائع ہوئی اور دوستو اب بڑھتے ہیں اس واقعے کی جانب جس کا میں نے آپ سے ویڈیو کی ابتدا میں ہی وعدہ کیا تھا تو دوستو ایک زمانہ تھا کہ ایک مچھیرہ ہوا کرتا تھا جو کہ مچھلیاں پکڑتا تھا لیکن اس کی اچھی بات یہ تھی کہ وہ تمام کی تمام مچھلیوں کو غریبوں میں بانٹ دیا کرتا تھا اور صرف ایک مچھلی کا سر اپنے لیے چھوڑ دیتا تھا جسے وہ عبال کر کھا کر اپنا گزر بسر کرتا تھا وہ حضرت شیخ مہیدین ابن العربی رحمت اللہ علیہ کا شاگرد ہو گیا اور ان سے روحانی تعلیم حاصل کی دوستو جب انہوں نے روحانی تعلیم حاصل کر لی تو دونوں کے راستے جدہ ہو گئے اس کے بعد جو مچھیرہ تھا اس کا ایک طالب علم اپنے سفر پر سپین جانے کا خواہش مند تھا اور اس نے جب مچھیرے سے کہا کہ وہ سپین جانے کا خواہش مند ہے تو مچھیرے نے اپنے شاگرد سے کہا کہ تم سپین جا رہے ہو لیکن تمہاری جو روحانی تربیت ہے وہ بھی بہت تھوڑی ہے تو تم اپنی روحانی تربیت کو بڑھانے کے لیے میرے استاد محترم شیخ ابن العربی رحمت اللہ علیہ سے جا کر تھوڑی سی روحانی تربیت لے آؤ اور ان کو جا کر میرا یہ پیغام بھی دینا کہ میں یعنی کہ مچھیرہ ان سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ میں روحانی پروگریس نہیں کر پا رہا اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں اور میں اس کو کیسے پروگریس کر سکتا ہوں تو دوستو وہ طالب علم جب بتائے ہوئے پتے پر گیا تو ابن العربی رحمت اللہ علیہ کا پوچھتے پوچھتے ان کو معلوم ہوا کہ ایک پہاڑ کے ٹیلے پر ایک بہت بڑا محل ہے ان کو بتایا گیا کہ شیخ ابن العربی رحمت اللہ علیہ اسی محل میں رہتے ہیں دوستو یہ دیکھ کر وہ شخص حیران ہوا کہ ایک شخص جس کے پاس جو اللہ تعالیٰ سے اتنا قریب ہے اس کے پاس دنیاوی اعتبار سے اتنا شاندار محل کیسے ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی وہ چلتا رہا اور راستے میں اس نے دیکھا کہ بہت سارے باغات آ رہے ہیں بہت سارے فصلے آ رہی ہیں بیڑ بکریوں کے ریوڑ آ رہے ہیں اور اس کو معلوم پڑتا گیا کہ یہ تمام کی تمام شیخ محیدین ابن العربی رحمت اللہ علیہ کی جاگیر اور ان کی ملکیت ہے تو دوستو شخص کے ذہن میں یہ سوالات ضرور بیدار ہوئے کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کتنے قریب ہے تو دنیاوی اعتبار سے اس کے پاس اتنی زیادہ چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں البتہ وہ جب اس محل میں پہنچا تو اسے بتایا گیا کہ شیخ محیدین ابن العربی رحمت اللہ علیہ ابھی باہر ہیں تھوڑی دیر میں ہی آتے ہوں گے دوستو تھوڑی دیر کے بعد اس شخص نے دیکھا کہ گھوڑے پر سوار امامہ باندھے شیخ ابن العربی رحمت اللہ علیہ وہاں پر آئے اور اس طالب علم سے جب ان کی گفتگو ہوئے اور طالب علم نے حضرت شیخ محیدین ابن العربی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ میں اس مچھیرے کا طالب علم ہوں اور انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ وہ یعنی کہ مچھیرہ سپیریچول پروگریس کیوں نہیں کر رہا تو شیخ محیدین ابن العربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم جا کر اس سے یہ کہو کہ تم کرتے تو بہت زیادہ چیریٹی ہو غریبوں کی مدد کرتے ہو لیکن تم جب مچھلی کا سر کھا رہے ہوتے ہو تو تمہارے دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ کاش تمہارے پاس زیادہ ہوتا تم اس چیز کو اپنے اندر سے نکال دو تو تم روحانی اعتبار سے بہت آگے جا سکتے ہو دوستو اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اکثر ہی چیز سوچتے ہیں کہ ہم لوگ چیریٹی بہت زیادہ کرتے ہیں غریبوں کی بہت زیادہ مدد کرتے ہیں اپنی ضروریات کو سرپاس کر کے مریضوں اور غریبوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم روحانی اعتبار سے آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہوتے تو اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ ہمارے دل میں کہیں نہ کہیں روحانی لالچ ضرور ہوتی ہے اس لیے آپ کے پاس مال و دولت کا ہونا بری بات نہیں ہے لیکن مال و دولت کا آپ کو کنٹرول کرنا یہ بری بات ہے اس لیے اپنے آپ کو آپ نے مال و دولت کا تابع نہیں بنانا بلکہ اس کو اللہ تعالی کی رحمے زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا ہے